لگاری صاحب تبدیلی عبر پختنخواہ میں سپیشلی وزیر تعلیم کا جو کلمدان ہے وہ میٹرک پاس کو سونپ دیا گیا ہے اور اس پر جب ہم نے وزیر تعلیم قیبر پختنخواہ شوکت یوسف زئی صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ تعلیم میٹر نہیں کرتی بلکہ وزیر میں محکمہ چلانے کی صلاحیت ہونی چاہیے آپ اتفاق کرتے ہیں سر میں کیا کروں میں اتفاق کروں یا اتفاق کروں میرے اتفاق سے کیا عمران خان اپنا فیصلہ بدل لیں گے یا محمود خان وزیر اعلیٰ خیبر پختنخواہ کا اپنا فیصلہ بدل لیں گے انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے اس کو ہی وہ پرقرار رکھیں گے اور اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں بلکل ان پڑ جلال بابا تھے وہ وزیر تعلیم بنا دیئے گئے تھی اور ان کے پاس رسمی دستخط کرنے کی بھی صلاحیت نہیں پاکستان ایک تجربہ کا ہے ایسا بھی ہوا ہے کہ جو شخص شکردار تھا اس کو وزیر سیحت بنا دیا گیا جو ڈاکٹر تھا کوالیفائیڈ ڈاکٹر تھا اس کو وزیر تعمیرات بنا دیا گیا یعنی جس کو تعمیرات کا کام دینا چاہیے تھا اس کو سیحت کا کام دیا گیا جس کو سیحت کا کام دیا جانا چاہیے تھا اس سے جو ہے انہوں نے تعمیرات کا کام لیا تو یہ پاکستان کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں یہ تماشا ہوتا رہتا ہے اصل اقتدار اصل اختیار کہاں پر ہوتا ہے وہ تو بیوروکریسی کی پاس ہوتا ہے اور بیوروکریسی پیسلیں کرتی ہے نوائشی عوضے ہوتے ہیں وزیروں کے اور وزیر بس اپنی فرمایشیں پوری کراتے رہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں راشن بھیج دینا ہمارے گھر میں سابون بھیج دینا ہمارے گھر میں پڑان چیزیں بھیج دینا اس طرح کی چیز چھوٹی موٹی فرمایشیں کرتے رہتے ہیں اور اگر بڑا بھی کمانا ہو تو کمانے کے معاملے میں تم کشل ہوتا ہے لیکن یہ کہ اپنے وزارتی امور سماؤتے ہیں یہ تو بس ایک خواب کی بات ہے کہ ہمارے وزیر وزارتی امور سماؤتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں یہ بڑی بات ہے حضرت نہیں ہے مقبوضہ کشمیر کی ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں لیکن لگائی صاحب چونکہ آج پانچ جنوری ہے اور دنیا بھر میں موجود کشمیری جو ہیں وہ آج ظلم و ستم کے خلاف اور اپنا حق خود ارادیت کا حصول کے لیے جس طرح سے جدو جہد کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے دیکھیں آج کے دن جو ہے کوئی خیتر سال پہلے ایک قراردان منضوع کی تھی اقوام متحدہ نے اور اس میں یہ آج ہی کے دن یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ کشمیر کے عوام کو اس بات کا حق دیا جائے گا کہ وہ اس طواب رائے کے ذریعے یہ تائے کریں کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ حق انہیں آج تک نہیں دیا گیا اقوام متحدہ نے اپنی قراردادوں پر عمل نہیں کیا یہ اقوام متحدہ کے لیے شرمناک بات ہے ان بین لکمہمی اداروں کے لیے شرمناک بات ہے جنہوں نے یہ واضح کیے تھے اور آج جو کشمیریوں کے حالت ہے آج جو کچھ کشمیر کے ساتھ ہو رہا ہے آج کشمیری عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح سے وہ بھگت رہے ہیں جس طرح سے تقسیم کیا گیا ہے کشمیر کو الگ کیا گیا جمع کو الگ کیا گیا لطا کو الگ کیا گیا جس طرح سے یہ ساری کل وطہ حال پیدا کی گیا ہے پیدا خیال میں کہ پوری دنیا کے ضمیر پر پوری دنیا کے شعور پر پوری دنیا کی وہم پر پوری دنیا کے ٹکا پر پوری دنیا کے آگے کرنے پر ایک زبردست کمچہ ہے اور دنیا اس کو اپیر کرے یا نہ کرے لیکن کشمیری عوام اپنی آواز اپنی یہ سائش نہیں دباہ پائیں گے کہ جناب ہم آزادی چاہتے ہیں کشمیری آزادی چاہتے ہیں اس سے کم کسی چیز پر راضی نہیں ہے وہ ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں تو کم از کم دنیا کو بھی یہ بات ماننی چاہیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے